السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور ڈیر ساری خوشی ہاتھیں آج کی میری ویڈیو ڈی سی کلونی اکسنشن 3 پر ہے ڈی سی کلونی اکسنشن 3 پر مجھے ویڈیوز بنانے کے لیے اتنی زیادہ ڈیمانڈ آئی پچھلے کچھ عرصے میں جب سے میں چینل بنایا ہے لوگ ڈی سی کلونی اکسنشن 3 کے بارے میں جاننے کے لیے اتنے بیتاب ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کو ڈی سی کلونی اکسنشن 3 کی مکمل معلومات دی جائے تو چلیے آج آپ کو آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلومات ڈی سی کلونی اکسنشن 3 کی ہم میں دے رہا ہوں اس میں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا یہ بن کی سائیڈ پر رہی ہے اس کا گیڑ کہاں پر آ رہا ہے یہ کہاں سے ڈی سی کلونی صرف جا کے ٹچ کرے گی کون کون سے ایریے میں ہے یہاں پر کیا ریڈ ہے کیا موزہ ہے اور اس میں کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ اب تک بند نہیں پائی اس کی پوری مکمل ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو میری اس ویڈیو میں ملے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں ہماری جو کوشش ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں اور اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ ہماری فیملی میں اضافہ ہو اور ہماری مزید حوصلہ افضائی ہو سکے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ ڈی سی کلونی ایکسٹینشن دری کا جو مین گیٹ آ رہا ہے یعنی کہ وہ کہاں پر لگ رہی ہے تو وہ کون سے جگہ ہے میں آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو گوگل میپ کی مدد سے بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سا ایریا ہے جہاں پر ڈی سی کلونی ایکسٹینشن دری آ رہا ہے اور کہاں سے ڈی سی کلونی کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو میری اسی ویڈیو میں ملے گی تو لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اور گھوٹ سے دیکھے گا میں اس وقت موجود ہوں علیپور بائی پاس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو ڈی سی کلونی ایکسٹینشن دری پر آیا ہے اور موجود میں علیپور بائی پاس پر ہوں تو اس کی کیا وجہ ہے تو وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں میں اس وقت موجود ہوں علیپور بائی پاس پر اور یہ علیپور روڈ کو جا رہا ہے تو اس وقت میں جا رہا ہوں علیپور روڈ کے اوپر یہاں پر علیپور روڈ کے اوپر گھجناوالا میڈیکل کالی موجود ہے جی سی کلونی ایکسٹینشن دری کا جو گیٹ ہے وہ میڈیکل کالیج کے بلکل ساتھ لگتا ہے ابھی میں آپ کو گوگل میپ کے اندر سمجھاتا ہوں کہ وہ ڈی سی کلونی کا جو مین گیٹ ہے وہ علیپور روڈ کے اوپر کس طرح سے آتا ہے اور کیسے وہ ڈی سی کلونی کے ساتھ جا کے لگتا ہے کیونکہ اندر سے جو رستہ ہے وہ وایا بہت مناسب ہے وایا بہت زیادہ لیکن اگر آپ دیکھیں اس ایریے کو تو اتنا زیادہ نہیں ہے ویسے آپ کو دیکھنے سے رکھتا ہے شاید یہاں پر بہت زیادہ رستہ ہوگا لیکن وہ اس طرح زیادہ بھی رستہ نہیں ہے جو اس کا ایکسٹینشن دریگ ہے جو گیٹ آئے گا وہ علیپور روڈ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں وہ آئے گا یعنی کہ ابھی میں آپ کو گوگل میپ پر یہاں پر سمجھاتا ہوں اس وقت آپ کی ٹیوز کے اوپر یہاں پر گوگل میپ آ رہا ہے یہ علیپور چٹھا روڈ یہ دیکھیں ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ علیپور بائی پاس ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ علیپور بائی پاس ہے اور یہ روڈ علیپور چٹھا روڈ جا رہا ہے یہ گودلہ والا گاؤں ہے یہاں پر گودلہ والا گاؤں ہے اور یہ علیپور چٹھا روڈ ہے یہاں پر موجود ہے گجنہ والا میڈیکل کالج اس کے ساتھ یہاں پر یہ نہر گزر رہی ہے یہ لویا والی نہر ہے یہ وہی نہر ہے جو نندیپور سے نکل کر جو آتی ہے وہ یہاں پر آتی ہے یہ لویا والا نہر بھی اسے کہتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک میڈیکل کالیج ہے اس کے بالکل کنارے پر اور یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر موجود ہے اوپر ڈی سی کالونی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ڈی سی کالونی موجود ہے یہاں پر اس کا گیڈ لگے گا اور یہ ایریا سارا ڈی سی کلونی ایکسنشن 3 کے ساتھ جڑے گا یہاں پر اس کا ایک گیٹ لگے گا جو ڈی سی کلونی ایکسنشن 3 کے یہاں پر ایک گیٹ لگے گا اور یہاں پر یہ جا کر آگے یہ جیٹی روڈ ہے اس کے آگے یہاں پر ڈی سی کلونی ہے اور یہاں سے یہ آپس میں ٹچ ہوگا میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ یہاں پر گورنمنٹ کی پکی سڑک جا رہی ہے جو آگے جا کر یہاں سے علی پور چٹھا روڈ سے دوبارہ یہاں پر مل جاتی ہے اسی روڈ کے اوپر ایک گاؤں ہے جو بڑا مشہور گاؤں ہے جیٹی روڈ کے ساتھ ہی لگتا ہے اسی روڈ کے اوپر موجود ہے تو یہ جو رقصہ گورنمنٹ کے رستہ یہ ڈی سی کلونی ایکسنشن 3 کے درمیان میں سے گزرے گا ایک یہاں پر رستہ ہے ایک یہاں پر رستہ ہے ڈی سی کلونی ایکسنشن 3 کے جو گیٹ ہے وہ یہاں پر لگے گا اور یہاں پر اس کے ساتھ یہ پیچھے سے ٹیچ ہوگا ڈی سی کلونی کے پرانے جو اس کا ایڈیا ہے اس کے ساتھ جیسا کہ اس وقت آپ کی ٹی ویز کی ہی پر سامنے وہ گجرمالا میڈیکل کالج کی بیلڈنگ آ رہی ہے یہ گجرمالا میڈیکل کالج کی سامنے بیلڈنگ ہے اور اس وقت میں موجود ہوں علی پور چٹھا روڈ کے اوپر جو یہاں سے گزر آئے یہ ایک گاؤں میں سے گزرتی ہے جس کا نام ہے گونلا والا وہ بھی گاؤں جو ہے بہت مشہور ہے وہاں پر یہ پیچھے سے تنگ ہے گونلا والا گاؤں کی طرف آگے جا کے بھی یہ کھلی ہو جاتی ہے جیسا کہ ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہاں سے گاڑییں جو آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں نہر کے ساتھ اس وقت میں جو موجود ہوں وہ نہر کے ساتھ موجود ہوں یہاں پر میری لیفٹ سائٹ پر اس وقت میڈیکل کالج ہے اور رائٹ سائٹ پر اس وقت مہر گزری ہے میڈیکل جیسے آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو وہاں پر ڈیسٹی کلونی ایکسینشن تری کا گیٹ آئے گا جیسا کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اس وقت وہاں پر کتنا کام ہوا ہے کون سی ڈویلمنٹ ہوئی ہے آگے چل کے آپ کو یہ واضح بڑا چلے گا کہ وہاں پر اس وقت کیا کوئی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ پہلے ہی بتاتا چلوں کہ وہاں پر اس وقت کوئی بھی ڈویلمنٹ نہیں ہو رہی اس کا فیزیکل ہی ثبوت میں آپ کو آگے ویڈیو میں دوں گا جیسا کہ اس وقت آپ کی جو ٹی وی سکریم پر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ایریا ہے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسٹی کلونی ایکسینشن تری کا مین گیٹ لگے گا یہاں پر میں یہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جس ایریا میں میں کھڑا ہوں یہ گوننا والا موزہ ہے یہاں پر جو فائلیں آپ کو دی جاتی ہیں گوننا والا موزہ کہہ کر تو وہ اگر کال کوئی جہاں پر اگر ڈیسٹی کلونی ایکسینشن تری بنا تو وہ اسی ایریا میں آپ کو یہ فائل ملے گی یہی روڈ ہوگا یہی جڑا ہوگی اسی کے قریب آپ کو اسی ایریا میں آپ کو یہاں پر ڈیسٹی کلونی ایکسینشن تری میں وہ فائل ملے گی اس ایریا کو پی پی ٹو گوننا والا موزہ یعنی کہ اس ایریے کو اگر آپ یہاں پر فائل لیتے ہیں تو آپ کہا جاتا ہے کہ پی پی ٹو گونلا والا موزے میں آپ کو یہ فائل مل رہی ہے اس وقت آپ کی جو ٹی وی سکرین پر آ رہا ہے جو بلو کلر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہوں رویال وڈیچ کے اس ایریے میں موجود ہیں میرے بلکل سامنے ڈی سی کونی ہے اور میرے بیک سینٹ پر وہی گونلا والا ہے جو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو نشان آپ دیکھ سکتے ہیں یہی گاؤں ہے یہاں سے میں گزر رہا ہوں ابھی آگے چل کر آپ کو میں اس ایریے میں بھی دکھاتا ہوں کہ ڈیویلمنٹ میں نے بلکل سامنے یہاں پر ڈی سی کونی ہے اور میرے بیک سینٹ پر علیپور روڑ میں وہاں سے گونلا والا گاؤں وہاں کراس کر کے آیا ہوں اور یہ سامنے میرے ڈی سی کونی ہے اور میں یہاں پر اس کے آگے موجود ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو گوگل میک میں بتایا تھا کہ میں اس گاؤں میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر یہاں سے آگے یہاں سے یہاں گزرے گا ڈی سی کونی ایکسنشن تھری یہاں سے بلکل سامنے سے یہاں پر گزرے گا تو یہ جو روڑ ہے وہ گاؤں کی طرف جا رہا ہے اور جو رستم جو میں جگہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے ڈی سی کونی ایکسنشن تھری کا جو ایریا یہاں سے ہی گزر رہا ہے لیکن ابھی تک وہاں پر ڈیویلمنٹ شروع نہیں ہو سکی اس کی جو مین وجہ ہے وہ وہاں پر جو جو کبینہ ہے جہاں پر جو وہاں پر جو گروپس ہیں مطلب فونڈر گروپ اتحار گروپ اس کے علاوہ اور بھی گروپ ہیں جن کی آپس میں کسی قسم کی کوئی انڈرسٹیننگ نہ ہوڑ پر ہونے کی وجہ سے وہاں پر ابھی تک یہاں پر ڈیویلمنٹ شروع نہیں ہو ان کی آپس میں کوئی معاملات ایسے ہیں جو صحیح نہیں چل رہے جس کی وجہ سے یہاں پر ابھی ڈیویلمنٹ شروع نہیں ہو سکی اس کے علاوہ یہاں پر سٹے موجود ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وہ سٹے ختم نہیں ہوتا تب تک یہاں پر یہ کام شروع نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ ایک دفعہ پہلے بھی یہاں پر بیلڈنگ ہو چکی ہیں فائلوں کو نمبر لگ چکے ہیں لیکن ان کو انہوں نے نیلن ویلیڈ کر دیا ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والا وقتوں میں دوبارہ سے یہ بیلڈنگ ہوگی لیکن ابھی تک ان کے جو معاملات آپ اس میں جب تک درست نہیں ہوں گے اب تک آگے بیلڈنگ نہیں ہوگی لیکن فائل کی جو ٹرانزیکشن ہے لوگ اس کے اوپر لینڈن کر رہے ہیں لیکن ان کا کچھ تھوڑا مسائل اس طرح کے چل رہے ہیں کہ ابھی تک اس کا ریٹ نہیں بن پا رہا جیسا کہ ابھی میں آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پی پی ٹو میں اگر آپ گونلا والا موزے میں آپ فائل لے رہے ہیں تو وہ آپ کو کافی رائد ملتی ہے یعنی کہ گونلا والا موزے میں اگر آپ پی پی ٹو میں وہاں پر فائل لیتے ہیں تو وہ آپ کو ملتی ہے چودہ لاکھ روپے میں پانچ مرلہ کی فائل یعنی کہ اس کا ریٹ کافی کم ہے اس کے علاوہ اگر آپ دس مرلہ کی فائل لیتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پر ستائیس لاکھ روپے میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ پی پی ون میں کھاتے چلتے ہیں جیسا کہ عثمانی کھاتا رمضان سلطان کھاتا وہاں پر اگر آپ فائل لیتے ہیں تو وہ آپ کو چوبیس لاکھ روپے میں پانچ مرلا کی فائل ملتی ہے اور اگر آپ دس مرلا کی فائل وہاں پر لیتے ہیں تو وہ آپ کو پیمتیس لاکھ روپے میں وہاں پر مل دیتی ہے تو اسی طرح سے اگر آپ جیسے پیفر لوگ یہی کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پر گونلا والا جنہی کے پی پی ٹو میں ہی آپ لیں تو وہاں پر آپ کو آنے والے وقتوں میں فائدہ ہوگا یہاں پر سلیکٹ ہو گیاتا ہے تو وہ اس کے پاس یہ ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے اس جگہ کو ڈیویلپنٹ کو آگے لے کر چلنا ہے اور یہاں پر ڈیویلپنٹ شروع کروانی ہے اسی اجنڈے پہ وہ لوگ ووڈ بھی لیتے ہیں لیکن ابھی تک وہ یہ کام کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ان کے پاس اس وقت ستمبر تک کا ٹائم ہے جو اس وقت رجیم چال رہی ہے ان کے پاس ستمبر تک کا ٹائم ہے ستمبر تک وہ اس چیز کو مکمل شروع کروا دیں تو ان کو آگے بھی ووڈ مل جائیں گے اگر ایسا وہ نہیں کرواتے تو آگے پھر الیکشن آ رہے ہیں تو اس لیے ان پر اس چیز کا پریشر ہے کہ وہ اس ڈیویلپنٹ کو شروع کروائیں لیکن کچھ مسائل ہونے کی وجہ سے کچھ کنسنسیس نہ ڈیویلپ ہونے کی وجہ سے ابھی تک یہاں پر کام شروع نہیں ہو سکا اور لوگ ابھی بھی فائلوں کا ٹرانڈیکشن تو کر رہے ہیں ٹرانڈیکشن کو ہونے کا یہ سب سے بڑا وجہ ہوتی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام ہو جائے گا اس لیے وہ لوگ وہاں پر فائل لیتے ہیں زیادہ دور لوگ ویسے ہوتے ہیں جو انویسمنٹ کرنے کی نیئے سے فائل لیتے ہیں جو آنے والے وقتوں میں ان کو اس چیز کی امید ہوتی ہے کہ شاید ہمارے لیے فائل یہاں وہاں پر ڈیویلپنٹ شروع ہو جائے گی اور ہماری فائل اگڈام سے بہنگی ہو جائے گی تو لیکن ایسے بہت سارے موقع ہوتے ہیں کہ وہاں پر لوگ اپنی فائلیں لے کر گھوم رہی ہوتے ہیں اور وہاں پر فائلیں نہیں بکھ رہی ہوتی کیونکہ لوگ دوبارہ یقین کرنا جاتے ہی نہیں ہیں یعنی کہ اگر عرصہ زیادہ گزر جاتا ہے عدب اعتماد بڑھ جاتا ہے تو پھر فائلیں بکھنا بھی کئی دفعہ مشکل ہو جائے گتی ہیں میں ہمیشہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اب جب بھی فائل لے جب بھی کوئی پلانٹ لے اس کی فائل جو لے آپ اس کے اوپر پلانٹ نمبر ضرور لگا ہو یعنی کہ آپ کو یہ کہہ سکے یہ آپ کا پلانٹ موجود ہے ایسا نہ ہو کوئی آپ کو کہ یہ ہوا میں آپ کا پلانٹ آئی یعنی کہ کئی اور آپ کو پلانٹ یہاں پر مل جائے گا کسی جگہ پر آپ کو پلانٹ مل جائے گا جب یہاں پر بیلٹنگ ہوگی ایسے معاملات جہاں پر ہو تو وہاں پر اتنا زیادہ بڑا اعتماد کرنا پیسوں کا چاہے پیسے تھوڑے ہیں زیادہ ہیں زیادہ کی لالچ میں انسان تھوڑے سے بھی ہاتھ گوا دیتا ہے ابھی تو میں یہ مانتا ہوں کہ پانچ مرلا ڈی سی کرونی والی جگہ پر اگر اس کے ساتھ کوئی جگہ لگتی ہے وہاں پر مل جانا چوتہ لاکھ میں بڑی بات ہے یعنی کہ اس منگائی کے دور میں لیکن اس لالچ میں آپ اپنے چوتہ لاکھ مطلب آپ فسا لیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کے وہ ملیں گے نہیں یا کور نہیں ہوں گے پر آپ کو آنے والے وقتوں میں جتنا سے مارا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے اگر وہاں ویسے وہاں نہیں بڑھتے یہاں پر کام شروع نہیں ہوتا تو مطلب آپ کی جو ایج ہے وہ عمر ہے وہ گزر جاتی ہے چار پان سال آپ فائل لگتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا آپ کو پلارڈ نہیں ملتا یا آپ پلارڈ لینے کی نیت میں ہوتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہاں پر پلارڈ مل جائے گا اور آپ کو تین چار پان سالوں میں نہیں ملتا تو آپ کے عمر آپ کا ٹائم تو گزر گیا پھر آپ کے آنے والے لوگوں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا وہ بات کی بات ہے تو ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں جب پلارڈ موقع پر موجود ہو اسی کی ترانسیکشن کیا کریں ایسے رسک میں نہ ڈالا کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ لوگ نقصان دیں گے ایسا کوئی سین نہیں میں کہتا بن جائے گا یہ میں نہیں کہتا لیکن کب بنے گا یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو اس کا جواب آپ کو وہاں پر کوئی نہیں دے گا یہ کتنی دیر میں شروع ہوگا اور ویسے بھی یہاں پر میں آپ کو بتاتا لوگوں کو ریسینڈی پچھلے چار پان مہینوں میں نقصان ہوا ہے کیونکہ اعتماد بیلٹنگ ہونے کے بعد جب دوبارہ بیلٹنگ ختم کی گئی مطلب جو پلارڈ کو نمبر وغیرہ انہوں نے لگائے اس کو ختم کر دیا گیا ان کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا تو اس کی ویسے بھی لوگوں کا ادم اعتماد بہت زیادہ ان پہ خراب ہوا اعتماد کا بولا فقدان ہوا جس کی وجہ سے یہاں پر فائلوں کے ریڈ کافی ریورس ہوئے نیچے آئے اور اس کے علاوہ بھی ملکی صورت تحال کی جیسا کہ میں پیچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی بھی مین وجہ بنی جس کی وجہ سے یہاں پر پلارڈوں کے ریڈ کم ہوئے ویسے بھی اولارال پاکستان میں ویسے بھی پلارڈوں کے ریڈ کم ہوئے ہیں لیکن یہاں پر یہ بھی وجہ بنی کہ لوگوں کو اس چیز پر اب یقین ہونا شروع ہو گیا کہ اب یہاں پر ٹرائنڈریکشن نہیں کرنی ابھی یہاں پر ٹرائنڈریکشن کرنے کا فائدہ نہیں ہے نقصان ہوگا جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے پیسہ کو کھینچ لیتے ہیں انڈ یوزر ہوتے ہیں جو بچارے بڑی مشکل سے چودہ لاکھ بندہ لاکھ اکٹھا کرتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور پھر وہ فس جاتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی جگہ پر پروپٹی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ کسی ہلکی جگہ پر لے لیں اگر پھر بھی آپ اچھی جگہ پر لینے جاتے ہیں تو ویٹ کریں پیسے جمع کریں پھر لے لیں لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ پلات موقع پر موجود ہو تب ہی لیں ایسے آپ کسی بھی جگہ پر پیسے اپنے نہ بسائیں اپنے قیمتی پیسے اپنے قیمتی وقت کا زیاب مت کریں باقی آپ کی مرضی ہے سمجھانا اور بدانا ہمارا کام ہے وہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو آج کی میری کوشش پسند رہی ہوگی آپ اپنا خیار رکھے گا ہرنے والے وقتوں میں میں آپ کے لیے اچھی ویڈیوز ایسے لاتا رہوں گا اللہ حافظ